سمسکر دوستو میرا نام ہے یوگیندریادو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیری کلسر تو آج میں بات کرنے والا ہوں انار میں فل فٹنے کی سمسیہ کیوں آتی ہے اور ہم اس کا اپائے کس پر کار کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں انار کے فل فٹنے کی سمسیہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اس کو روکنے کے لیے میں چار اپائے بتاؤں گا یدی آپ ان چار اپائے کا فولو کرتے ہیں تو آپ کے انار میں فل فٹنے کی سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں پہلا اپائے یہ ہے کہ آپ پانی کو نیمیت روپ سے دیں مطلب جب فل بننا شروع ہو جائے تو اس کے بعد میں میپ پانی پرتی دن دینا ہے چاہیے ایک لٹری ہی دیں ایک اچھی سنچائی کے لیے میپ انار میں ڈریفٹ ایریگیسن کا بھی ہوئی کرنا چاہیے ڈریفٹ کا جتنا یوج کریں گے اتنا یوت پا دنے ادیگ ہوگا ہاتھ میں ایک فائدہ اور ہوتا ہے ڈریفٹ سے ادیگے ہم پانی دیں گے تو اس میں ہمارا پانی بھی کم لے گے گا جسے تیسے پینتیس پرسنٹ ہمیں پانی بھی کی بچت ہوگی یدی ہم انار میں نیمیت روپ سے پانی نہیں دیں گے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ جو چھال ہے پھل کی اور جو دانے ہیں ان کا کومینیشن سہی نہیں ہوگا جس کے گاڑ پھل پٹنے کی سمسیہ آتی ہے دوسرا اپائی یہ آتا ہے کہ ہم گرمی میں پھل نہیں دیں گے جہاں پر ادیگ گرمی پڑتی ہے اور لو چلتی ہے اس موسم میں پھل نہیں دینا چاہیے جون جولائی میں جو فول لگتے ہیں انہی سے پھلنے ادیگ لو چلنے اور گرمی کے کارن ہی پھل پھٹنے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے برون کی کمی کے کارن بھی پھل پھٹنے کی سمسیہ ہوتی ہے اس لئے آپ برون کا 0.2% کا یوز کر کے اس کا چڑکاو کریں اس کے ساتھ ہم جبریلی کے سٹ جیے 3 کا 15 پی پیم کا جھڑکا بھی کر سکتے ہیں می میں برون کی مطرح پوری کرنے کے لئے ہم 25 گرام برون گوبر کی خاتمیں ملا کر دیں گے اور ہمیں انار کا باغ لگتے ہیں اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اچھی سے اچھی انت قسم ہے اس کا اپریو کرنا چاہیے قسم کا بہت فرق پڑتا ہے جیدی ہم ان اپائیوں کا اپریو کرتے ہیں تو ہمیں انار میں فل فٹنے جیسی سمسیاں کو دور کر سکتے ہیں اور ان کا نیانترن کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یدی آپ کوئی ایسی سمسیاں رہی ہے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی اس کا حل اسی برکار سے نہیں ہو رہا تو ہم اس کا اپائی ضرور بتائیں گے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یدی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ایسی ہی جان کر یہ آپ کو دیتا رہوں گا اور جو بھی آپ کی کوئی بھی پسل میں سمسیاں رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا تھینکیو آپ سبھی کا دینیواد میرے بھی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ اس زیادہ سے لوگوں تک پہنچائیں جس سے سبھی کو اس سمسیاں کا سمدان ہو سکیں تھینکیو